اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام تکویر رحمت ہے اور آپ میرا یوٹیوب کے نام دیکھ رہے ہیں میرا ایڈیوکیشن سسٹم امید ہے سب چلون خیریت سے ہوں گے جی آج کی ویڈیو میں ہم کچھ گیس پیپر کے کچھ امپورٹن کوسٹن ہے چھانسی تری وی کورس کوڈ ہے اس کے جو کچھ امپورٹن کوسٹن ہے وہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ جو ہم گیس پیپر آپ لوگ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں یہ سال میں موجود ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیر کر دیتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جنب بغیر ٹیم ویسٹ کیے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تک ہے نئے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے تو جی سٹوڈنٹ کورس کورس کوڈ ہے چھاسی تریوی کورس کوڈ ہے چھاسی تریوی ایلمنٹری ایڈیوکیشن کورس کو چھانسی تریوی لیول بی ایڈ لاما ایک بلو پنیوشٹی کچھ اہم ترین سوالات ہیں سوال نمبر ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاکستان میں اتدائی تعلیم کا دائرہ کار نیز پاکستان میں ایلمنٹری ایڈیوکیشن ترقی کے لیے پرائیویٹ اور پبلک کردار کا موازنہ کریں انگلیش میں بھی دیا گیا ہے اردو میں بھی دیا گیا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں درجہ زہل پر نوٹ لکھیں جو اس کا پہلا علف جوز ہے پیاجے گا وقوفی نشنما کے مراحل اس کا بے جوز ہے کوہنبر کا اخلاق کی نشنما کا نظریہ اس کے بعد سوال نمبر تین سوال نمبر تین کو آپ دیکھ سکتے ہیں شخصیات کی نشنما اتدائی زندگی میں ہوتی ہے لیکن بعد کے سال میں تیار شدر وجہانات میں ترمیم کا واقع فرام کرتی ہے بیعث کریں سوال نمبر چار زبان کی مہارت کے بہمی تعلق کی وضاحت کریں کلاس روم کا محول ان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے رول پلے سوال نمبر پانچ رول پلے سیمولیشنز میں فرق بیان کریں اور یہ تدریسی سیکھنے کے عمل کو کیسے محصر بناتے ہیں سوال نمبر چھے اتدائی سطح پر لیکچر کا طریقہ نیز کمیونکیشن کو متاثر کرنے والے عوامل اس کے بعد سوال نمبر آٹھ تدریسی ٹیکنالوجی کے وضاحت کریں پروڈیکٹڈ اور نان پروڈیکٹڈ ایڈز میں فرق بیان کریں سوال نمبر آٹھ مختلف قسم کے رویے کے مسائل پر بحث کریں جو عام طور پر نظر آتے ہیں اتدائی سطح پر استازہ کیسے ان مسائل کو نوٹنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں سوال نمبر ناؤ ہے ایک معظم کلاس روم کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے آواز کے انتظام سے متعلق اصولوں کو بھی نشان دا ہی کریں سوال نمبر ناؤ ہے استازہ کی کامیابی کے ٹیسٹ پر بحث کریں مختلف قسم کے ٹیسٹوں کو بیان کریں سوال نمبر گیارہ تعلیمی سسٹم کے بگاڑ میں استازہ کے تربیت کا قدار اور اس کی بہتری کے لئے اقدامات بیان کریں سوال نمبر جی ہاں تو یہ تھے سوال نمبر ٹوٹل یارہ جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو گیس پیپر ہے چھانسی تریوی کورس کوڈ ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ جو کوئسٹن تھے ہم نے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں تو آپ لوگ ان کو ضرور دیکھئے اور ان کے جوابات بھی ضرور دیکھئے تو امید ہے کچھ نہ کچھ تو کوئسٹن اس میں سے آ جائیں گے تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو سمجھا گئے ہوگی اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی